یدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر اینڈ کمنٹ کریے سنخیاں کو P و Q روپ میں لکھ سکتے ہیں وہ پرمی سنخیہ ہے پرمی سنخیہ جن سنخیہ لوگ آپ کو Pよう بٹے Q کے روپ میں لکھ سکتے ہیں ہے ٹھیک ہے سکتے ہیں وہاں پرمے سنکھیا ہے وہاں پرمے سنکھیا ہے وہاں پرمے سنکھیا ہے اب آپ دیکھئے کن کن سنکھیاں کو پی بٹے کیوں کہ روپ میں لکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو دیکھئے جو اس سنکھیا میں روٹ تھری ہے اس کو تو لکھ نہیں سکتے تو اب بہت دیکھئے گا یہ بیٹا پہلا نمبر کوسکتا ہے تھا یہاں ہوں سکتے ہیں ہر وای سکتے بھی نیسکتے ہیں یوں کی پائی بعد تھیجری جو ہے یہ کیا ہے دیکھئے اچھو ایسے ایک پرمیہ سنگیہ ایک پرمیہ سنگیہ دیکھئے روٹ 3 دیا آپ کے کاری musicians میں خوشoj میں جو سکتے ہیں اور یہ کیا ہے اگر فوتے ساث کے سکیول پائی ہوتا تو بیٹا پرمیہ سنگیہ اپلے مارز سنکھا ہم لکھتے ہیں لیکن یہ پائی بائی تھری ہے پائی ماند بائیس بٹے ساتھ ہوتا ہے تو پائی بائی تھری جو اس سے آپ لکھ سکتے ہو کیوں کیونکہ پائی کی ویلو ہوتا بائیس بٹے ساتھ اور نیچے تین مان لوگ ہے تو اس نیچے ون مان کے اس کا ادھر گھڑا کرو گے تو اس کا انصر آ جائے کتنا بائیس بٹے ساتھ ایک کچھ دیکھئے انہیں پی بٹے کیوں کی روپ میں لکھ دیا تو یہ اس کے بعد دیکھئے بات بٹے ساتھ بھی آپ کا پی اٹھا ہے کیونکہ پی بٹے کیوں کی روپ میں لکھ دیا ہے اب دیکھئے تھری بہت겼ہ میں دیکھئے اس کے بعد ہری رو َ سی پی روٹ فوور بھیک پری آئے کیا انکھا ہے کہ تیسے نکال ہے تو تین روٹ فور کمان ہوتا دو تیں ہی کتنا ہوگ powers پی بٹے کیوں کی نیچے پر آئے سکتے ہیں ٹکے یہ بھی آپ کا کیا ہو گیا پرمیسن خیار ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھئے یہاں پر پھور اینگوے چار ایک وٹے چار اس کو آپ بیٹا نہیں لکھ سکتے کیونکہ چاچوںисьوارہِ سترہ سترہ جو آپ پرمیسن خیHow یہ باہر نہیں آسکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تو پوائنٹ تھری تھری یہ ایک پرمی سن خیار ہے کیونکہ پوائنٹ ہٹا دوگے تو بٹے میں سو آئے گا تو اسے لکھ سکتے ہو تین دو سو تہمتیس بٹے سو تو یہ ایک پرمیہ سنکھا دیکھو پی بٹے کیوں کے روپ میں سے ہمیں لکھ دیا ہے ٹھیک بچو نوٹ کر لو اسے بچو دیکھیں اس میں کون سا آ پرمیہ سنکھا ہے تو یہ بچو آ پرمیہ سنکھا ہے جس سے باہر ہم نہیں نکال سکتے اس سے روٹ ٹو باہر نکال سکتے ہیں پی بٹے کیوں کے روپ میں لکھ سکتے ہیں اس کے نیچے ایک مان کے پی بٹے کیوں کے روپ میں لکھ سکتے ہیں اس کے نہیں لیکن یہ کیا ہے ایک آ پرمیہ سنکھا اسے آپ نوٹ کر لو چلی بچوں تیسے نمبر سوال میں بھی دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ ویلیو ہمیں دیا ہے اسے روٹ 3 1,4,0,3,7,3,7 ریپیٹ کرانا اس کے بعد کاما روٹ 1 دیا ہے اور اس کے بعد پائی وائی فور دیا ہے تو کہہ رہا نمی میں پریمیہ سنکھا چھاٹی ہے آئیے بچے چلی بچوں اس میں سے پریمیہ سنکھا ہم لکھتے ہیں تو پریمیہ سنکھا کون کون سا ہے جسے پی بٹے کو کے روپ میں لکھ سکتے ہیں تو لکھ دینا پریمیہ سنکھا پریمیہ سنکھا کیا کیا ہے بچوں 1,4,0,3,7,3,7 اور اب روٹ 1 کو بھی پریمیہ سنکھا لکھ سکتے ہیں کیونکہ روٹ 1 کمان 1 موان آتا ہے لیکن دیکھیں بچوں یہ پائی ہوتا ہے یہاں پر پائی کمان 22 بٹے ساتھ ہوتا ہے جیدی اس کمان 22 بٹے ساتھ ہوا تو یہاں پریمیہ سنکھا ہو جائے گا جیدی اس کمان 22 بٹے ساتھ نہیں ہوا تو یہاں پریمیہ سنکھا ہو جائے گا ویسے پائی کمان 22 بٹے ساتھ ہوتا نہیں اس کو لگ بھگ مانتے ہیں تو آپ اس کو پریمیہ سنکھا لکھ سکتے ہو بچوں چوتھو نمبر سوال دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے چوتھے نمبر سوال میں کہہ نیم نمیہ پریمیہ اور آ پریمیہ سنکھا چھاٹیے چلیے بچوں ایک طرف حرین ڈالیے پریمیہ ٹھیک ہے سنکھا ایک طرف ڈالیے آ پریمیہ سنکھا آ پریمیہ سنکھا تو دیکھئے پہلا جو آ پریمیہ سنکھا ہے 4 مانس روٹ 3 آ پریمیہ سنکھا ہے کیونکہ یہ پریمیہ آ پریمیہ گھٹا ہوگا تو ہمیسے آ پریمیہ آئے گا دوسرا بھی ہے آ پریمیہ سنکھا بچوں کیونکہ ہم روٹ سے باہر نکال نہیں سکتے ہیں یہ دو ہے اور یہ بچوں جو ہے پانچ مائنس کیا دیا ہے پانچ مائنس روٹ 4 یہ پریمیہ سنکھا ہے کیونکہ اس کا روٹ نکال آئے گا بچوں کیا 4 کا 2 باہر آ جائے گا تو یہ پریمیہ سنکھا ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھا جائے تو یہ بھی کیا ہے جو دیا ہمارا روٹ کے اندر 1 یہ بھی کیا ہے پریمیہ سنکھا ہے کیوں بیٹا یہ پریمیہ سنکھا ہے کیونکہ اس کو آپ نکال سکتے ہو 0.01 کیسے نکال سکتے بچوں آئیے دیکھتے ہیں اگر روٹ کے اندر 0.01 ہے تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں روٹ کے اندر پوائنٹ اٹائیں گے 2.0 نیچے بڑھائیں گے 1 کا ورگول 1 ہوتا ہے 100 کا 10 ہوتا ہے دیکھیں پی وٹے کیونکہ روپ میں لکھ دیا اس لیے بیٹا ہے یہ میرا پرمیہ سنکھا ہوگا اگر اسے ہم روٹ سے باہر نہیں نکال سکتے ہیں تو یہ آپ پرمیہ سنکھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نوٹ کر لو بچو چلی بچو پانچوہ نمبر سوال دیکھتے ہیں پانچوہ نمبر سوال میں کیور کہہ رہا پرمیہ سنکھا بتائیے آئیے بچو ہم پرمیہ سنکھا کو بتاتے ہیں جو پرمیہ سنکھا ہے اس کا وہ کیا ہے روٹ 2 کو باہر نہیں نکال سکتے روٹ 3 کو نہیں نکال سکتے روٹ 9 کو نکال سکتے روٹ 9 کا معنی ہوتا ہے 3 اس لیے پرمیہ سنکھا ہوگا روٹ 15 کو ہم باہر نہیں نکال سکتے ہیں اس لیے آپ پرمیہ سنکھا ہے بچو اسے آپ نوٹ کر لو جو سکس نمبر سوال کو پڑھتی ہیں کیا کہہ رہا ہے اس میں بھی پرمیہ سنکھا بتانا ہے آپ کے سکین پر دیکھ لیجئے تو اس میں کیور بیٹا پرمیہ سنکھا سولہ ہے پرمیہ سنکھا کیونکہ آپ اسے روٹس کے باہر نکال سکتے ہیں روٹ کے اندر سولہ اسے آپ چال لکھ سکتے ہیں بھائی سولہ کا ورگول چار ہوتا اس لیے پرمیہ سنکھا ہے اسے آپ نوٹ کر لو چلی بچو ساتوہ نمبر سوال دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ساتوہ نمبر سوال میں اس میں بھی پرمیہ سنکھا بتانا ہے تو بیٹا پرمیہ سنکھا آپ ہیڈن ڈالیے گا اور اس پرمیہ سنکھا میں آپ نکال سکتے ہیں کون کون سی سنکھا نکالو گے بچو بتائیے اس میں آپ روٹ فور نکال سکتے ہیں کیوں نکال سکتے ہیں روٹ فور کو ٹو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ روٹ نائن نکال سکتے ہیں بیٹا کیوں نکال سکتے ہیں کیونکہ روٹ نائن کو آپ تری لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ روٹ سولہ کو نکال سکتے ہیں کیونکہ آپ اسے چار لکھ سکتے ہیں یہ سب کیا ہے پرمیہ سنکھا ہے ٹھیک بچو آئیے آئیے آپ کا دیکھتے ہیں آٹھوے نمبر سوال میں کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں پرمیہ سنکھا کو چھاٹ کر لکھئے تو روٹ ٹو کو آپ نہیں لکھ سکتے ہیں تو پہلے آپ ہیڈ ڈالیئے پریمیہ سنکھیا تو بچو اس میں آپ پریمیہ سنکھیا میں روٹ 2 نہیں لکھ سکتے ہیں روٹ 3 نہیں لکھ سکتے ہیں روٹ 4 نہیں لکھ سکتے ہیں لیکن روٹ 4 بٹے 9 لکھ سکتے ہیں کیونکہ روٹ 4 کو 2 لکھ سکتے ہیں روٹ 9 کو 3 لکھ سکتے ہیں تو یہ روٹس باہر نکل جائے گا اس کے بعد روٹ 7 اور روٹ 0.9 کو آپ نہیں لکھ سکتے ہو اگر بچو یہ ہوتا جیرو دسمالو جیرو نائن تو آپ اس کو پرمی لکھ سکتے تھے لیکن یہ کیا ہے یہ پرمی ہو گیا لیکن یہ کیا ہے یہ آ پرمی سنکھا اسے آپ باہر نہیں نکال سکتے ہو یہ پرمی ہے ٹھیک ہے یہ آ پرمی ہے کیا ہے آ پرمی ہے یا رکھیے بچو کیونکہ پوائنٹ آوگے سو آئے گا سو کورگمول نکال سکتے ہو پوائنٹ آوگے دس دس کورگمول آپ کو نہیں پتا ہے اس وجہ سے بیٹا یہ آ پرمی ہو گیا ٹھیک ہے نوٹ کر لو چلی بچو نائن نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے بتائیے کہ نیم سنکھاوں میں کون کون سی پرمی اور کون کون سی آ پرمی ہیں تو بچو ایک طرف ڈالیے گا پرمی سنکھا کیا ڈالیں گے پرمی سنکھا اب ایک طرف ہیڈن ڈالیں گے آ پرمی سنکھا آ پرمی سنکھا تو بچو اب آپ دیکھئے آپ کے سکین پر پہلا جو ہے سوال نمبر ایک روٹ تھری وہ آ پرمی ہے ٹھیک ہے اور جو دو سو پچیس ہے بیٹا دوسرا نمبر وہ پرمی ہو گیا کیا ہو گیا دو سو پچیس جو پرمی سنکھا ہو گئی کیونکہ اسے آپ کیا لکھ سکتے ہیں اس کو آپ پندرہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ دو سو پچیس کا ورگمول پندرہ ہوتا ہے اس کے بعد بچو تیسرے نمبر بھی آپ کا پرمی سنکھا کیونکہ اسے آپ پی اپاون کیو کے روپ میں لکھ سکتے ہیں تھری سیون نائن سکس کو آپ پرمی سنکھا کے روپ میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ پوائنٹ آو گے چارجی رو بڑھا ہو گے تو پی اپاون کیو کے روپ میں ہو جائے گا اور چوتھا نمبر بھی آپ کا پرمی سنکھا ہو سکتا بچو کیونکہ ریپیٹ جو ہے وہ آورتی ہے نا آسانت آورتی ہے سیون دسملو فور سیون ایٹ فور سیون ایٹ تو یہ سیم سیم ریپیٹ کر رہا اور بچو پانچوان نمبر جو ہے یہ کیا ہے آپ پرمی سنکھا ہو جائے گا کیونکہ ایک بات آور بتا دے پرمی سنکھا میں کیا ہوتا آبھاج گھڑن آ پرمی سنکھا میں بچو آبھاج گھڑن ہوگا اور پرمے میں جو ہوگا ہمارا وہ پورا پورا روٹ کے باہر نکل آئے گا کلملا کے اور روٹ کے باہر جو نکل آئے گا وہ پرمے جو نہیں نکل پائے گا وہ آ پرمے اور دوسری بار جنہیں پی اپ آن کیوں کے روپ میں لکھ سکتے ہیں وہ پرمے اور جنہیں نہیں لکھ سکتے ہیں وہ آ پرمے نوٹ کر لو بچو چلی بچو دس نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے تو روٹ سیون بٹے روٹ الیون کے ہر کا پری میں کرن کیجئے جو سوال ہے وہ یہ ہے بچو کہہ رہا ہے اس سوال کا جو ہر اس کا پری میں کرن کیجئے تو اس کے لئے بیٹا کیا ہے آپ کو کانجگویٹ لگانا پڑے گا روٹ گیارہ بٹے روٹ گیارہ تو کانجگویٹ لگاؤں گے نیچے روٹ گیارہ روٹ گیارہ میں گڑا ہوگا تو گیارہ ہو جائے گا اور اوپر ہو جائے گا روٹ گیارہ ستے ستتہ روپہ سیونٹی سیون ہو جائے گا جو کہ یہ آپ کا انصر ہوگا بچو چلی بچو گیارہ نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہر میں اس کے ہر میں پری میں کرن کیجئے تو آپ کیا کریں گے اسی سوال میں کانجگویٹ لگا لیں گے تو کیسے لگائیں گے جو بھی ہوگا اوپر نیچے سائن بدل کے گڑا کر دینا اگر مائنس ہو تو پلس کا سائن بدل کے گڑا کر دینا آئیے گڑا کرتے بچو یہ ہو جائے گا اے پلس بی کا ہول اسکور ہو جائے گا روٹ تھری پلس روٹ فائیو روٹ تھری کا ہول اسکور ہو جائے گا نیچے فاملہ بن جائے گا ایک بریکٹ میں اے مائنس بی اور ایک بریکٹ میں اے پلس بھی تو یہ ہو جائے گا اے سکور مائنس بی سکور یہ ہو جائے گا فارمولہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں فاملہ لگائیں گے اے سکور پلس بی سکور پلس ٹو اے بی اس کی بعد اے سکور اے مائنس بی سکور اس کو ابھی ایسے رہنے دو چاہے کھول لینا گلیش ٹپ میں روٹ فائیو کے سکور فائیو روٹ تھری کا سکور تھری پلس ٹو اور روٹ میں روٹ کا گڑا ہو جائے گا کیونکہ ہی بٹا آ پر میں سنگھے ہے پانتی یہاں ہی پندرہ پٹی روٹ فائیو روٹ فائیو کا سکور فائیو روٹ تھری کا سکور تھری اب لگاؤ گے برابر پانتین آٹھ آٹھ پلس ٹو روٹ پندرہ بٹی کتنا آئے گا دو آئے گا اب دو سے بھاگ دیں گے دو چو کو آٹھ دو سے کڑ جائے گا روٹ پندرہ آ جائے گا ٹھیک بچو اسے اب حل کر لو ٹھیک بچو چلی بچو بارہ نمبر سوال کو نوٹ کرتے ہیں کیا کہہ رہا بچو بارہ نمبر سوال میں کہہ رہا حل کیجئے اس کوسن آپ کے چلی بچو اس کو نوٹ کرتے ہیں کیا ہے 5-2 روٹ 5 پلس 2 مائنر روٹ 5 پلس 2 اور روٹ 5 مائنس 2 تو اسے کیسے سوال کریں گے دیکھئے بچو سب سے پہلے آپ LCM لیجئے گا تو نیچے ہو جائے گا ایک بریکر میں روٹ 5 پلس 2 اور دوسرے بریکر میں ہو جائے گا روٹ 5 مائنس 2 اس کا ادھر گھڑا کریں گے اس کا ادھر گھڑا کریں گے جب اس کا ادھر گھڑا کریں گے بچو ہم مائنس 2 کا ہول سکوئر ادھر ہو جائے گا روٹ 5 پلس 2 کا ہول سکوئر چلی بچو بس کے بعد کیا ہوگا اے مانس بی کا ہول سکوئر اب یہ اے پلس بی کا ہول سکوئر اس میں لگائیں گے آئیے بچو یا تو اس میں آپ فارمہ لگا سکتے ہیں اے اس پورے کو اے مان لو اس پورے کو بھی مان لو ایک بریکر میں اے پلس بھی اور ایک بریکر میں a مانس بھی لگا دو نیچے بھی فارما لگے گا چلی بیٹھا ایک بریکڑ میں a پلس بھی یا تو فارما لگائے بچو آئیے فارما لگاتے ہیں a سکوئر پلس v سکوئر مائنس 2 a b مائنس مائنس ہے نا بریکڑ لگا دینا پھر گوڑا ہوگا a سکوئر پلس v سکوئر مائنس پلس ہے نا تو پلس 2 a b بٹی اس میں بھی فارما لگے گا ایک بریکڑ میں a پلس بھی ایک بریکڑ میں ہے مائنس بھی تو آئے گا a سکوئر مائنس v سکوئر روٹ 5 کا سکوئر 5 روٹ 2 کا سکوئر 4 2 2 جا 4 4 روٹ 5 مائنس کا گوڑا کرو تو یہ 5 ہو جائے گا مائنس کا گوڑا کا مائنس 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 دو کا سکوئر 4 مائنس پلس مائنس دو دونی 4 روٹ 5 تو یہاں پر دیکھئے بیٹا 5 سے 5 کینسل 4 سے 4 کینسل اور بٹی میں کیا آئے گا بٹی میں آئے گا بٹی میں آئے گا روٹ 5 کا سکوئر 5 اور 2 کا سکوئر 4 تو اوپر کیا ہو جائے گا مائنس مائنس پلس ہو جائے گا لیکن سائن مائنس ہوگا 4 اور 4 8 روٹ 5 اب یہ جگہ آئیں گے ایک آئے گا یہ جو ہے انسر آپ اسے نوٹ کر لو چلیے بچوں تیار نمبر سوال کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ سرل کیجئے کیا ہے سوال روٹ 3 روٹ 7 کا ہول سکوئر آئیے اس کو ہم اوپرن کرتے ہیں A پلس B کا ہول سکوئر اس میں لگے گا A سکوئر پلس B سکوئر پلس 2 A B تو فاملہ بتائیے A سکوئر مطلب 3 اس کا سکوئر مطلب 7 اور اس میں گڑا ہو جائے گا 2 روٹ کے اندر 7 رکھ 21 اب یہ جڑ جائے گا 7 3 10 پلس 2 روٹ کے اندر 21 تو یہ آئے گا بچوں انسر اس سے زیادہ اس کو سوال نہیں کیا جا سکتا چود چودہ نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا سلل کیجئے بچوں اس کو حل کرنا ہے کیسے حل کریں گے 62 بٹے 25 کی پاور کتنی ہیں مائنس 3 بٹے دو ہے تو اب اس کو ہم کیسے سولپ کریں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے بچوں اس کو آپ الگ الگ کیجئے 62 کی پاور 3 بٹے دو 25 کی پاور 3 بٹے دو تو بچوں بانسر کو تو کچھ کیا نہیں جا سکتا تو ایسے رہنے دو 62 کی پاور 3 بٹے دو یو پر آکے پلس ہو جائے گا پچیس کی پاور 3 بٹے دو ہو جائے گا تو 62 کی پاور مائنس 3 بٹے دو گڑے اس کو لکھ سکتے پانچ کا سکوائر کی پاور 3 بٹے دو تو اس پاور سے پاور کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 62 کی پاور ادھر نہ لکھیں گے بچوں اب اس کے بعد دیکھئے بٹا 62 کی پاور 3 بٹے دو گڑے اور 5 کا کیوب 3 بار ملہ 5 کو 3 بار لکھئے ٹھیک ہے تو پچھم پچھی پچھی پچھے 125 گڑے 62 کی پاور مائنس بچوں پندر نمبر سوال کو پڑھتی ہیں کیا کہ رہا ہے گیاد کی جیے پہلا نمبر میں کیا بچوں پندر نمبر پہلا نمبر سوال 64 کی پاور ایک بٹے دو کو ہم کیسے سول کریں گے تو اسے لکھ سکتے ہیں آٹھ کا سکوائر 64 کو لکھ سکتے آٹھ کا اس کو نہیں سکتے ہیں بھئی 64 کو لکھ سکتے ہیں آٹھ گوڑے آٹ لکھ سکتے آٹ گوڑے آٹ کو آٹ کی پاور دو بھی لکھ سکتے بھئی لکھ دیا دو 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 کڑی آئے گا آٹ کتنا آئے گا آٹ آئے 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 پانچ ہے تو ایک کام کری اس کو بھٹے لگائی اس کو بھٹے پانچ ہو گیا تو اب ہم اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے بچوں اس میں اس میں کیسے کریں گے آئے دیکھتے ہیں بچوں 32 کا فیکٹر کریں گے تو دو سے آپ کٹ ہو گئے دو ایک کم دو چھنگ بارہ پھر دو سکاٹو گے دو اٹھے سولہ پھر دو سکاٹو گے دو چوکو آٹ پھر دو سکاٹو گے دو دونی چار پھر دو کم دو تو ایک دو تین چار پانچ تو کتنا لگ سکتے بٹا 32 کو دو کی پاور پانچ لگ سکتے ہیں ایک بٹے پانچ پانچ سے پانچ کینسل تو دو کی پاور ایک آیا کی والے سے ہم دو لکھ سکتے ہیں یہ انصر آئیے تیسرا دیکھتے ہیں تیسرا کیا ہے تیسرا ہے ایک سو پچیس کی پاور ایک بٹے تین ہے بچو تو ہم اسے کیسے لکھیں گے بٹا ایک سو پچیس کا اگر ہم فیکٹر کریں تو ایک گوڑے پانچ گوڑے پانچ فیکٹر کرو گے ایسے کر لینا ایسے آئے گا تو اس کو لکھ سکتے ہیں پانچ کی پاور تین لکھ سکتے کی سکتے آئیے لکھتے ہیں پانچ کی پاور تین کی پاور ایک بٹے تین لکھ دیا بچو اب یہ تین ستین کینسل ہو جائے پانچ کی پاور ہون آئے گا پانچ ایک کم تو پانچ کو ایک ہی بٹے دو کیا ہے آپ کی پاور تین بٹے دو تو اسے ہم کیسے سولو کریں گے بچو آئیے دیکھتے ہیں اسے ہم سولو کریں گے نو کو گٹا فیکٹر کرلو نو کا فیکٹر کرلو تو نو کو تین گڑے تین لکھ سکتے ہیں تین کی باور دو اور اس کو لکھ سکتے ہیں تین کی پاور دو تین کی پاور دو تو یہ دو سے دو کڑی آئے گا تین کی پاور تین آئے گا تین کو پاور تین کا مطلب اس کو تین بار لکھیں گے اس کا گوڑا کریں تین ترک نو نو ترک ست آئیس تو یہ انصر آ جائے گا بچو آئے بچو دوسرا سوال دیکھتے ہیں دوسرا سوال کیا ہے اس کا بچو دوسرا سوال ہے 32 کی پاور دو بٹے پانچ تو 32 کو لکھ سکتے دو گوڑے دو گوڑے دو گوڑے دو گوڑے دو پانچ بار دو دونی چار دونی آر دونی سولہ دونی بت تیس اب اس دو بٹے پانچ پانچ سی پانچ کینسل دو کی پانچ دو تو دو کو دو بار لکھ گوڑا کر دیجئے تو انصر آ جائے گا چار بچو تو جو بعد ہم کیا کریں گے بہت دھیان سے دیکھئے گا اس کے بعد ہم کریں گے آگے کی کوشن جو ہے تیسر نمبر سوال آئیے دیکھتے ہیں تیسر نمبر جو سوال ہے وہ کیا ہے سولہ سولہ کی پاور تین بٹے چار یہ ہے بچو سولہ کی پاور تین بٹے چار اس سے آئیے ہم سولو کرتے ہیں کیسے سولو کریں گے بیٹا سولہ کو لکھ سکتے ہیں دو گڑے دو گڑے دو گڑے دو دونی چا دونی دونی سولہ لکھ سکتے کی نہیں اور تین بٹے چار اب اس سے ہم لکھ سکتے ہیں دو کی پاور چار اس کی پاور تین بٹے چار تو چاہ سے چار کینسل ہو جائے گا تو دو کی پاور تین آئے گا تو دو کی پاور تین کو دو کو تین بار لکھیں گے ہم تو کتنا آگا دو دونی چا دونی آٹھ تو اس کا انصر آٹھ آ جائے گا بچو ٹھیک ہے آئیے چوتھا نمبر بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں چوتھے نمبر میں کیا ہے آئیے بچو چوتھا نمبر سوال دیکھتے ہیں اس سوال کو ہم کیسے لکھیں گے اس سوال کو ہم لکھ سکتے ہیں پچیس ہے نا ایک سو پچیس تو پانچ چم پچیس پچیس پنسے ایک سو پچیس تین بار لکھیں گے بچو اس کو تین بار کیوں لکھیں گے دیکھ لیجئے پچیس پچیس پنسے ایک سو پچیس اب اس کو لکھ سکتے ہیں پانچ کی پاور تین اس کی پاور مائنس کا ایک بٹے تین تو تین سے تین کینسل تو اس سے اب لکھ سکتے ہیں پانچ کی پاور سترہ نمبر سوال کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے سترہ نمبر سوال میں سترہ نمبر سوال میں جو پہلا سوال ہے بچو یہ ہے دو کی پاور دو بٹے تین سمجھئے گا اور دو کی پاور ایک بٹے پانچ آپ کو پتا ہے گڑے میں پاور جب بے سیم ہوتا تو پاور جڑی جاتا ہے تو دو کی پاور دو بٹے تین اور پلس ایک بٹے پانچ ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اب یہاں دو کی پاور پا اسیم لیں گے تو پانتی آئیں پندرہ ہوگا اور پانت دونی دس ہو جائے گا اور تین اکم تین ہو جائے گا اب یہ ہو جائے گا دو کی پاور دس تین تیرہ تیرہ بٹے پندرہ کیا ہو جائے گا اس کی پاور ہو جائے گا تیرہ بٹے پندرہ یہ جو ہے انصر ہو جائے گا آئیے بچو اسی کا دوسرا نمبر سوال اٹھاتے ہیں دوسرا نمبر سوال کیا ہے بچو ایک بٹے تین کی پاور تین اور اس کا فول پاور ساتھ ہے تو اس سے ہم لکھ سکتے ہیں ایک کی پاور ساتھ کا سب کو الگ الگ کر دیں گے اور اس میں گڑا ہو جائے گا ساتھ طریق اکیس تو تین کی پاور اکیس آئے گا ایک کی پاور کچھ بھی ہو اس کمان ایک ہوگا تین کی پاور اکیس ہو جائے گا اب چائے سے اوپر لے کے چلے جاؤ تو تین کی پاور مائنس اکیس ہو جائے گا بچو یہ انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آئیے تیسرا نمبر سوال دیکھ لیتے ہوں تیسرا نمبر سوال کیا ہے نیٰ کی پاور 1 heart pu اور نیر کی پاور 1 heart pu 1 heart pu ٹھیک ہے اب یہ اوپہ ڈائے گا رجتے مائنس کو جائے گا énerیک پاور 1 heart pu اور یہ اوپہ اوپہ ڈائے گا مائنس کا مائنس قائق بٹے چار آپ کو پتہ گھڑے میں پاور جڑتی ہے تو گھڑے میں پاور جڑ دو جیارک پاورد ایک بٹے دو اور مائنس ایک بٹے چار ان کا ایل سیم لے لو بچوں ایل سیم لے گے چار دوں نہیں آٹھ چار اکا چار دوئی اکم دوئی تو گیارہ پاور آ جائے گا دو بٹے آٹھ اب اس کو کاٹ سکتے ہو کیسے کاٹ ہوگا بٹا دوئی اکم دوئی چوکو آٹھ دوئی اکم دوئی چوکو آٹھ تو انسر اس کا جائے گا گیارہ کی پاور ایک بٹے چار بچوں آئیے چوتھا نمبر سوال کو ہم دیکھ لیتے ہیں چوتھا نمبر سوال ہم یہاں دیکھیں گے ٹھیک ہے چوتھے نمبر میں کیا ہے سات کی پاور ایک بٹے دو آو آٹھ کی پاور ایک بٹے دو جب بیٹا پاور سیم ہوا کرے تو ان کو پاور کو کومن کر لو ایک بٹے دو اب اس میں گڑا کا دو آٹھ چھنگ ارتالیس کیا ہوگا بچوں آٹھ ستے چھپن ہوگا بیٹا کیا ہوگا آٹھ ستے چھپن کی پاور ایک بٹے دو تو بچوں ایک بٹے دو کو آپ روٹ لکھ سکتے ہو کیا ہوگا ستے چھپن ایک بٹے دو کا مطلب ہوتا ہے روٹ یا رکھنا جب پاور ایک بٹے دو اسے روٹ لکھ سکتے ہو اب یہاں لکھ سکتے ہو سولہ چوکو کتنے سولہ چوکو کتنا ہوگا بچوں یا تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں چودھا چوکو چھپن چودھا کوڑے چار لکھ سکتے ہیں چار کا ورگمول دو باہر آ جائے گا روٹ کے اندر چودھا چودھا رہ جائے گا تو یہ انسر آ جائے گا چوتھے نمبر سوال کا بچوں اسے آپ نوٹ کر لو دوستو جدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر اینڈ کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے دھن دباد دھن دباد